تقیم ایتی صاحب بتائے گا یہ ایک انٹرسٹک سوال ہے ویسے کہ صبح ٹیٹوز کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو تقریباً تمام علماء کرام کی رائے تھی کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے نہیں ہے اب فیسے بتائیں کوئی ہے اس پر فقری حوالے سے فقریہ کے اعتبار سے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر یہ آزائے وضو کے اوپر معنی نہیں بنتا ہے اور کسی اور عبادت میں خلل واقع نہیں پیدا کرتا ہے لیکن جسم کی کسی اور حصے پر بھی ہوگا تو آزائے وضو میں شمار نہیں ہوتے تو آزائے غسن میں تو شمار ہوئی جائیں گے تو معنی نہیں ہوتا ہے چاہا ٹیٹو جسم پر پانی پہنچانے میں خسن کو برقرار رکھنے کے لیے یا اضافہ کرنے کے لیے کچھ چیز کی جارہی ہے تو وہ تو معنی نہیں ہوتی ہے یعنی اس سے کوئی حرام واقع نہیں ہوتا لیکن اگر وضو کے آزائے میں کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہے کہ جو چمڑی کے اوپر اکتہ کی صورت میں آجاتی ہے جس کی وجہ سے پانی آزائے وضو تک نہیں پہنچ پاتا تو پھر وہ کام کرنا صحیح نہیں ہوتا یہ ٹیٹوز عام طور پر جو بنایا جاتے ہیں وہ تو پھر مہینوں سالوں رہتے ہیں تو اگر یہاں لگاو ہے آزائے وضو نہیں ہے لیکن آزائے غسل میں سے تو ہے یہ تو اگر پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس کی وجہ سے اس ٹیٹو کی وجہ سے گھسل ہو پائے کیسے ہو پائے آزائے غسل میں سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ بھی ہے تو بھی اس کے اندر بھی اشکال آئے گا لیکن چونکہ ٹیٹوز جو عامدہ پر جو رائج ہے طریقہ وہ تو یہ ہے کہ خال کے اندر وہ کندہ کرتے ہیں اور خال کے اندر وہ انک پہنچتی ہے کہ جس کی وجہ سے خال کے اوپر کوئی چیز لیئر نہیں بنتی تو اگر خال کے اندر چلے گئی ہے کوئی چیز تو پھر وہ مانے نہیں ہوگا لیکن اگر وہ خال کے اوپر بنایا گیا ہے تو پھر وہ مانے شمار ہوگا اگر وہ اس قسم کا ہے کہ جو خال کے اندر پہنچتا ہے